بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ویسے بھی میری لاسک نائٹہ جی جدہ کیا بھنی مالک کیا سعودی ریبیا میں تو ابھی جو سختی کی صورتحال ہے جو میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنوں گا کچھ لائی ویو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں اور کچھ جو حلات اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھ لیں یہ آپ ماشاءاللہ آج آپ کو پتا ہی تھستے چاہتا ہے یعنی کہ جمعی رات تو تھستے والے دن آپ کو پتا ہے جی رشت کافی ہوتا ہے بھنی مالک میں تو اس طرف دیکھنے آپ ماشاءاللہ سامنے تین بسیں لگی ہوئی تھیں امرا کے لیے ایک نکل چکی ہے باقی دونوں بھی فل لونے والی ہیں ابھی ٹائم دس بنی بجے ہیں مدینہ شریف بھی لوگ کافی جا رکھے ہیں پچھلے ویگ میں ابھی کیا تھا آپ کے ساتھ میں نے وہ مکمل ویلوگ ایک شیئر کیا ہے تو اب سکتی کی صورت سے یہ ہے کہ یہاں پر نیم کے نیچے بھائی ابھی چیکنگ لگتی ہے گلی محلوں میں بھی دوریت کی گاڑییں چیکنگ لگا کر کھڑی ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں کہ ہمیں بھائی وہ کس کو رک رہے ہیں کس کو پکڑ رہے ہیں تو زیادہ تر جو گاڑییں آپ بھی آگے سے آگے دیکھ لیں آپ میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی کیوں آپ کا پتہ ہی ممنوع ہے ابھی گزری ہے ایک ہمارے آگے سے تو زیادہ تر یہ گاڑییں والوں کو روک رہے ہیں ان کی چیکنگ ہو رکھی ہے اس کے بعد اس کے بعد گلی محلوں میں عام پہلے کی نسبت ابھی ہر گلی میں گاڑی ایک نہ ایک یا بھائی دو چیکنگ لگا کر کھڑے ہوئے ہیں تفتیش لگا کر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے بعد بھائی وہ جو جن بندوں کے اقامے وغیرہ کا مسئلہ ہے ان کو بھی روکا جا رہا ہے یعنی کہ سائے خاص ہے عامل منزلی ہے تو ان کے لئے مشکل ہے ان کے لئے بھی مشکل ہے اور جن کے اقامے ایک سپائر ہیں ان کو بھی بھائی ابھی پکڑا جا رہا ہے یعنی کہ ان کو جیل میں سیدھا لے کر جا رہا ہے اور اور اس کے علاوہ جی یہ سوک مگر بھی بھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں جن بندوں کا حروب مطلوب ہے وہ تو بھائی سیدھا جب بھی پکڑے گئے گئے پھر تو بہرحال سائے خاص عامل منزلی یہ چھوٹا مہنہ والے بندے بھی اگر ان کے ہاتھ ہا رکھے ہیں تو ان کے اوپر بھی وہ لوگ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں تو جو بنی مالک میں رہتے ہیں یا بنی مالک کا وزر کرنے والے ہیں بھائی وہ تھوڑی احتیاط کریں میں نے بولا ایک شورٹ سی ویڈیو آپ کو لاسٹ نائٹ میں دکھاتا چلوں بنی مالک سے لائیو